ہم بنایں گے آلو کا پراتھا آلو کا پراتھا کئی طریقوں کے بنایا جاتا ہے آج یہ جو میں بناوں گی اس طریقے کو بھی دیکھ رہا ہم یہ آلو کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں ہاف ٹی سبون نمک ہے وہ ڈال کر اور میرے پاس آدھا کلو آلو ہیں ساتھ آٹک اونگ لیتے ہیں نارمل پانی سے جیسے گھر کی روٹی پہلے بناتے تھے اسی طرح آٹک گھون دیں گے نمک اس میں ڈالیں گے کنی لوگ ہیں کہ نمک نہیں ڈالتے آٹے میں ہم بھی نہیں ڈالتے لیکن پراتھے میں ایک ہے اس میں نمک ڈالیں گے نمک آخر میں ڈالیں گے پہلے ڈالیں گے تو ہمارا آٹا جو ربٹ کی طرح ہو جاتا ہے اور مشکل بھوندہ جاتا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے یہ میرے پاس تین پاو آٹا ہے آپ آدھا کے لوگ جتنا بھی آپ کچھا یہ بنا سکتے ہیں آٹے کو آدھا کلو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اب یہ آلو کو میں نے قدو کش کر لیا تین چار ہری مرچیں باریک چاپ کر لیں اور کچھ دھنیا لے لیا دھنیا اس میں زیادہ جائے تو مزے کا بنتا ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے میں نے ٹی سپون چلی پوڈر ٹی سپون نمک اور ٹی سپون چاٹ مسالہ اس میں ڈال کر مکس کر لیتے ہیں اور چیک بھی کر لیں گے اپنے ذہکے کے حساب سے اب میں نے اس کو چیک کر لیا مجھے اپنے ذہکے کے حساب سے پورا لگے نمک مرچ اب اس میں دو ٹی بل سپون آٹا ڈال دیتے ہیں اس سے یہ گرے گنیں مکس ہو جائے گا اس کو ڈال کر مکس کر لیتے ہیں اچھا اب میں نے یہ سارے ان کو گول بنا لیا ایسے بنا کر رکھ لیتے ہیں پیڑے لیں گے اس کے اندر ان کو رکھتے جائیں گے اور بنا لیں گے روٹیاں اب جو میرے آٹ بن گئے اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آٹے کی طرف جاتے ہیں پیڑے کو پانچ میں ریسٹ دے دیتے ہیں اگر آپ چاہو تو اس میں دو چمچ بیسن بھی ملا سکتے تھے آدھا کلو آٹا لے لیں اور ٹی سپون نمک ڈالیں دو چمچ بیسن ڈالیں میرے پاس بیسن نہیں تھا پیڑے کو پانچ میں ریسٹ دیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی دکھاؤں گی کیسے تیار کرنی ہے آپ پیڑوں کو اوپر ٹاول دے دیتے ہیں میں نے یہ تمام پیڑے بنا لیا اب ان کو لپیڑتے جائیں گے پیڑے بنا کر اس کو لپیڑتے جائیں گے سارے پیڑے سر بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر روٹی بناتے ہیں سارے میں نے پیڑے بنا لیا اب جو پہلے بنایا ہے اس کو پکڑ کے شروع کریں گے روٹی بنانا آپ اس کو پہلے ہاتھوں سے ایسا ایسے دباتے رہیں گے آرام آرام سے پھر ہاتھوں سے ایسا ایسے کرتے رہیں گے اور آپ اس کا پہلے پھر آم آرام سے ایسے بیل لے اچھا روٹی تیار ہے اس طرف بنائے تو یہ ہر طرف چلا جاتا ہے جو اندر فیلنگ کرتے ہیں کناروں میں آگے پیچھے بلکل کوئی جگہ میں خالی نہیں رہتی تو ہم میں نے تبا اوپر رکھا ہوا تاوہ گرم ہونے دیتے ہیں تاوہ گرم ہو گیا اوپر روٹی ڈالتے ہیں تاوہ زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تاوہ ہیٹ جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے اچھا میں بتاتی چلوں کہ یہ جو آٹے کے میں نے پیڑا بنایا تھا وہ 100 گرام کا تھا جو اندر میں نے فیلنگ کیے تھی وہ 80 گرام کی تھی ایک طرف سے وہ سیٹ گیا ہے اب اس کو پہلے گھی نہیں لگانا گھی اس کو آخر میں لگانا ہوتا ہے گھی لگانا تیل نہیں لگانا بٹر لگانا ہے بٹر لگانا ہے اس کو پھر پراتھے میں نے تیار کر لیا ہے اب پراتھوں کو ساتھ ہمیں یہ لسی بہت اچھی لگتی ہے میرے پاس 200 یہ میں نے 200 گرام دھنگ لے لیا 200 گرام پانی ڈالا اور زائکے کے سابچینی ڈال کے آپ اس کو لسی بنا لیں یہ اس کے رکھے ساتھ اور اس میں یہ نوالا لیں اور ڈپ کر کے کھاتے رہیں بہت لذیذ لگتی ہے اور بہت مزے کی بچے بہت پسند کردیں مزے کی بنتی ہے بنتے ہیں پراتھے بغیرہ تو ٹرائی کرنا اللہ کرے آپ کو پسند آئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ